السلام علیکم اچھا پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ ساری سیٹنگز رو ڈسکس کر لی تھی آہ اس ویڈیو میں ہم جو ہے نا تھیم کے جو یہ والے اپشنز ہیں اونلین سٹور کے رلیٹڈ ان کو ڈسکس کریں گے ان میں سے سب سے پہلا اپشن ہے تھیم تھیمز میں ہم یہاں پہ وہ تھیم ہوتا ہے ہمارا جو ہمارا ایڈ ہے ہم اس کو یہاں سے کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں کسٹمائزیشن پہ پوری ویڈیوز آئیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ یہ تھیم لائیبریری ہے اس میں ہمارے وہ تھیم ہوتے ہیں جو ہم یوز نہیں کر رہے لیکن ہماری لائیبریری میں پڑے ہوئے ہیں تو یہاں پہ یعنی کہ ہمارے پاس یہ تھیم ہے اور ڈاؤن تھیم ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہم یہاں پہ مزید تھیم ایڈ کر سکتے ہیں تھیم سٹور کو وزٹ کر کے وہاں سے تھیم ایڈ کر سکتے ہیں تھیم کی فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس میں کوئی فائل پڑی ہو پڑا ہو ڈاؤنلوڈ ہم اس کی زیپ فائل یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم کوئی تھیم پڑا ہے اس کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ پاپولر تھیمز آ رہے ہوتے ہیں جو فری ہوتے ہیں شوپی فائی کی طرف سے ہم ان کو بھی یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں یعنی کہ ڈسکس کر رہا ہوں یہاں پہ وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان میں سے بھی کسی تھیم کو اپنی لائبریری میں ایڈ کر کے اس کو پبلش کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ڈیفرنٹ آپشن مل جاتے ہیں ہم اس تھیم کو یہاں سے پری بیو کر سکتے ہیں اس کا نیم جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اس کا نیم ڈان ہے تو ہم یہاں سے اس کا نیم جو ہے چینج کر سکتے ہیں جو تاکہ کچھ لوگ جو ہے وہ تھیم دیکھ رہے ہوتے ہیں شاید اگر کل کو کو یعنی کوئی ہمیں کوپی کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس کو ہمارا تھیم پتہ چل جائے گا کہ یہ دان تھیم یوز کر رہا ہے ڈیفرنٹ ایکسٹینشنز کی ہیلپ سے وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ کونسا تھیم یوز کر رہا ہے لیکن اگر ہم یہاں پہ اس کا نیم چینج کر دیں گے تو وہ اس کو نہیں پتہ چل جائے گا چینج تھیم ڈونڈتا رہے گا اس کو ملے گا ہی نہیں تو یہ اس کی تھوڑی ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے تو اسی طرح یہ ڈیفرنٹ ایک تھیم ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے ان کی کسٹمائزیشن بھی ہم ڈسکس کریں گے یہ جو تھیم ہے اس کی اس کے علاوہ آپ نیکسٹ ٹوپک پہ چلتے ہیں نیکسٹ ٹوپک ہے ہمارا بلوگ پوست یہاں سے ہم اگر آپ گوگل میں رینگ کرنا چاہتے ہیں اپنی ویب سیٹ پر آرٹیکلز لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ جو ہے بلوگ پوست اپلوگ اپلوڈ کر سکتے ہیں this is my first blog post ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کنٹینٹ لکھ سکتے ہیں this is my first blog یہاں پہ وہ سارا آرٹیکلز آپ لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کی فیچرڈ ایمیج ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ویزیبل کر کے آپ یہاں پہ یہ دیکھیں پبلش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کی بلوگ پوست آگی اب یہاں پہ پیجز میں آکے آپ کی ویب سیٹ پہ جتنے پیجز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ شوک آپ کے شوک ہو رہے ہوتے ہیں تو ابھی ہماری ویب سیٹ پہ جو ہے وہ کچھ پیجز ہیں پرائیویسی پولیسی کے وہ انہی میں پولیسیز میں ہی ایڈ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ہماری پیج ایک کنٹیکٹ پیج ہے ہماری سائٹ پہ تو اگر ہم یہاں پہ اب آؤٹ اس پیج ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایڈ پیج پہ کلک کر کے اب آؤٹ اس پیج کو یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کی میرے ڈسکرپشن دے سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کو ویزیبل کر کے سیو کر سکتے ہیں تو ہمارا ایک پیج بھی ایڈ ہو گیا اسی طرح آپ کو جب بھی کسی نیو پیج کی ضرورت پڑے گی تو وہ آپ کو یہاں پہ پیجز میں آکر ایڈ پیج کرنا پڑے گا یہ دیکھیں آب آؤٹ اس ایڈ ہو گیا اب نیویگیشن میں آ جاتے ہیں نیویگیشن میں آپ کے بیسیکل ہی منیوز ہوتے ہیں یہاں پہ فوٹر میں منیو ہے آپ کا یہ والا منیو ٹھیک ہے اور یہاں پہ فوٹر میں کہہ رہا ہوں مین منیو جو ہے آپ کا وہ یہ والا منیو ہے اور footer menu جو ہے وہ آپ کا سرچ ہے footer menu جو آپ کے footer میں نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ footer میں یہ نظر آ رہا ہے quick links یہ دیکھیں search ہے اور اسی طرح یہ والی چیزیں footer میں نظر آ رہی ہیں تو یہ footer menu footer menu ہے یہ quick links basically footer menu اس میں آتے ہیں تو یہ جو ہے main menu ہے یہ main menu ہے اچھا مجھے تھوڑی نید آ رہا ہے یہاں پہ رات کے دو ساڑھے ڈھائی بجھ چکے ہیں اس لیے میں کبھی کبھی کچھ گلت بہت جاتا ہوں تو اس کے لیے معذرت اچھا یہاں پہ اب ہم مین مینیوز کو ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا بہت یہاں پہ آپ نے کس طرح ان مینیوز کو چینج کر سکتے ہیں لیک اب ہوم ہے تو یہاں پہ آپ کا ہوم ہے کیٹلوگ ہے اس کو آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں کیٹلوگ کی جگہ آپ شوک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو آپ اپلائی چینجز کر دیں اور یہاں پہ آپ کوئی نیوز یعنی پیج ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں فار ایکزمپل آپ چاہ رہے ہیں اب آوٹ اس کا اپنا پیج ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ پیج پہ کلک کیا پیج پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اب آب آوٹ اس کا پیج جو ہے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح کنٹیکٹ کا پیج آپ کا پہلے ہی ایڈ ہے اسی طرح آپ کوئی اور پیج ایڈ کرنا چاہتے ہیں لائک آپ نے کوئی کلیکشن یہاں پہ ایڈ کرنی ہے یعنی کہ کوئی پروڈکٹ کی یہ کٹیگریز بھی آپ نے کوئی کٹیگری یہاں پہ ایڈ دکھانی ہے اوپر مین مینیو میں تو آپ یہاں پہ سیلیٹ کر سکتے ہیں لائک ہاؤس ہولڈ کی میں دکھانا چاہ رہا ہوں تو وہ یہاں پہ آ جائے گی کلیکشن آ جائے گی اسی طرح یہاں پہ میں آل پروڈکٹس آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یعنی کہ آپ آل پروڈکٹس وہ یہاں پہ آڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ہے پروڈکٹس میں جائیں اور یہاں پہ آل پروڈکٹس پہ کلیک کریں اور آل پروڈکٹس کو میں آل کلیکشنز میں دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ پروسیس ہے اب اس کو سیلیٹ چینجز کر کے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ہمارے جو چینجز ہوئے ہیں یا نہیں تو یہ مین مینیو میں ہمارے چینجز ہوں گے تو ہم ریفرش کر دیتے ہیں آل پروڈکٹس پہ کلیک کریں گے تو آل پروڈکٹس آ جائیں گی جو ہمارے سٹور پہ ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم شوپ پہ جائیں گے تو شوپ پہ بھی آل پروڈکٹس ہی ہوتی ہیں تو یہ ہمارے سٹور پہ آ جائیں گی ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ اس میں ایک اور آپ کر چکتے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ آل پروڈکٹس کے اندر ہاؤس ہولڈ آئے اور یعنی کہ باقی ساری کلیکشنز وہ ایک پروڈکٹس کے سب منیوز میں آئیں یعنی کہ اس کے ڈروپ ڈاؤن منیو میں آئیں اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کر سکتے ہیں ان کو drag انڈ ڈروپ اس طرح سائیڈ پہ کر سکتے ہیں تو میں اس میں یعنی کہ وہ اےڈ کرتا ہوں پروڈکٹس یعنی کہ ہاؤس ہولڈ منیو کو میں اس میں لاکر ہاؤس ہولڈ منیو میں اےڈ کر دیتا ہوں اسی طرح میں اس کے باقی کلیکشنز کو بھی ایڈ کر دیتا ہوں ہاؤس ہولڈ ہو چکی ہے کیچن کو اب یہاں پہ کرنی ہے تو میں ایڈ کر دیتا ہوں اسی طرح میں یعنی کہ بات کو بھی یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں کلیکشنز میں جا کر بات روم قوoph caps کو بھی یہاں پہ ہی ایڈ کر دیتا ہوں ایڈ کر دیتا ہوں اب یہ چینوں اس کے آل پروڈر کے ڈروپ ڈاؤن میں آگی ٹروپ ڈاؤن میں آگی اب میں اس کو صحیح کر کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اب آپ یہاں پہ چاہ رہے تھے کہ آل پر اوڈرز کے نیچے وہ جو والی کلیکشنز ہیں تو اب ہم ریفرش کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ کیا وہ اسی طرح آئی ہیں اب جب بھی آپ یعنی کہ اس پہ کلک کریں گے یہ شاید تھی میں میرا حیال نہیں آ رہا یا ایک بار اور ریفرش کر کے دیکھ لیتے ہیں آہا یہ دیکھیں ریفرش کیا تو اب یہاں پہ ہمیں ڈروپ ڈاون کا نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ ہم اس پہ کلک کریں گے تو نیچے ہمیں نظر آ جائیں گے ہم اس میں کیچن کی پروڈکٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیچن پہ کلک کریں گے تو ہم کیچن کی پروڈکٹس پر لینڈ ہو جائیں گے اسی طرح ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہم جس بھی کٹیگری میں پروڈکٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم اس کٹیگری پہ کلک کریں گے اگر ہم شوپ آل پروڈکس دیکھنا چاہ رہے ہیں تو کسٹمر جو ہے وہ شوپ پہ کلک کرے گا اور اگر وہ ہم آباؤٹ اس یا کنٹیکٹ پہ کلک کرتا ہے تو وہ ہمارے کنٹیکٹ کے پیج پہ لینڈ ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ چیز اب نیوگیشن والی آپ کو کور ہوگی اسی طرح ہم تھوڑا فوٹر مینیو میں بھی نظر لگا لیتے ہیں کریں یعنی الفوٹر منیومی بنیو مے آپ چاہ رہے ہیں آپ کے پولیسی کی پیجز نظر آئیں تو اب یہ سرچ کو ڈیلیٹ کر دیں یہاں سے اور یہاں پھر learn منی و میں کرکے یہاں پہ جو ہے پولیسی پہ کلک کر کے پلا پائی بیسی پولیسی کلک کردیں اور اسی طرح پھر یہاں پہ جو ہے پولیسی پہ کلک کر کے اب یہ فنڈ پولیسی ایڈ کر دیں اور اسی پھر آپ ایڈ منیو آئیٹم پہ کلک کر کے پولیسیز پہ کلک کر کے ترم ایڈ سرویس ترم اف سرویس کو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ جو ہے اس پہ اگین کلک کر کے جو ہے چوتھی چیز رہ گیا ہے وہ اس کو بھی اب یہاں پہ کونٹیکٹ انفرمیشن اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر دیں اور یہ سیلیو کر دیں اب یہ جو ہے آپ کی فوٹر میں شو ہوگی لائک اب ہم اس پہ چلے جاتے ہیں اور فوٹر میں جا کے دیکھتے ہیں ہمیں منیوز نظر آ رہے ہیں یعنی اس کا ایک بار ری فریش کر دیتا ہوں تو منیوز یہاں پہ نظر نہیں آ رہے لیکن یہ ابھی میں ہم جب فوٹر کی سیٹنگ کریں گے تو تب ہمیں منیولی یہاں پہ لانے پڑیں گے تو اس کا میں آپ کو طریقہ بعد میں بتا ہوں گا کہ وہ آپ نے یہاں پہ کس طریقے سے لانے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ فوٹر منیو یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا تو وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے لائک اس ویب سیٹ پہ شاید آپ کو فوٹر منیو نظر آ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کس طرح وہ نظر آئیں گے دیکھیں یہ فوڑیمنیو نیچے ہے یہ فوڑیمنیو ہے اور یہاں پہ وہ آپ کو سارے منیوز نظر آئیں گے تو اسی طرح یہاں پہ بھی آپ کو فوڑیمنیو نظر آئیں گے تو میں اس کو یعنی کہ یہ آپ کو کلیر ہو گیاhou گا کہ فوڑیمنیوibt کیسے کر چویرے آئیں گے وہاں پہ میں آپ کو سارا پریکٹیکل بتاؤں گا کہ آپ نے وہاں پہ شو کیسے گروانا ہے اس کے علاوہ پریفرینسیز ہیں اس میں کچھ خاص سیٹنگز نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ ہمپیج کا جو ہے ٹائٹل لگائیں گے لائک یہ یہاں پہ ایم کارٹ ہے تو اس کا آپ میٹا جو ٹائٹل ہے وہ آپ کا یہاں پہ نظر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو ڈسکرپشن ہے جو سرچ انجن میں شو ہوتی ہے وہ آپ یہاں پہ لگائیں گے یہاں پہ جو سرچ انجن میں آپ کے سٹور کا ٹوٹل ٹائٹل شو ہو وہ یہاں پہ آپ لگائیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ سوشل شیرنگ ایمج یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایمج کا یہ سائز ہونا چاہیے اور یہاں پہ آپ ایڈ ایمج کا یہاں پہ آپ کلک کر کے وہ ایمج ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اب یہاں پہ گوگل اینالیٹکس کا اگر آپ نے گوگل آنالیٹکس اپنے اسٹور پر لگانا ہے تو آپ گوگل آنالیٹکس کا کورڈ جو ہے وہ یہاں پر لاکر پیسٹ کریں گے تو آپ کا گوگل آنالیٹکس کنیکٹ ہو جائے گا یا اس کا اپنا ہیڈر میں جا کر کورڈ پیسٹ کرتے ہیں تو پھر بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ گوگل آنالیٹکس اگر آپ کو آتا ہوا تو آپ ضرور اس سے کنیکٹ کر سکیں گے فیس بک پکسل کو آپ یہاں سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فیس بک کے یہ سیلس چینل سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح یہ ڈیفرنٹ جو ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اوپشن ملتے ہیں یہاں پہ ایک اوپشن ملتا ہے پاسورڈ کا اب اگر ہم اس سٹور کو کہیں پہ بھی کھولنے کی کوشش کریں لائک یہاں پہ ہم اس کو کھولیں اون کریں تو یہ سٹور ہمیں نہیں نظر آئے گا وہاں پہ ہمیں کہے گا کہ آپ کا سٹور جو ہے وہ پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے تو پہلے پاسورڈ آپ لائیں لگا پاسورڈ انٹر کریں پھر ہی آپ سٹور میں انہیں ہو سکیں گے تو وہ پاسورڈ بیسکلی یہ ہوتا ہے اس پاسورڈ کو اب ہم یہاں پہ انٹر کریں گے انٹر پاسورڈ تو پھر ہی ہم سٹور کو کھول پائیں گے otherwise ہم سٹور کو نہیں کھول پائیں گے یہ دیکھیں otherwise یہ سٹور نہیں کھل سکے گا تو یہ پاسورڈ remove کرنے کیلئے آپ کو payment جو ہے وہ وہ attach کرنی ہوتی ہے payment method وہ آپ settings میں جا کر plans میں جائیں گے وہاں صرف select plan کر کے add payment method کریں گے جب آپ کا card add ہو جائے گا card add ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے اور اس password کو remove کر دینا ہے اور save کر دینا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ نہیں ہوگا کیونکہ card attach نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب آپ یہ کریں گے کہ card attach کریں گے تو یہ یہاں پہ اس کو remove کر کے save کریں گے تو آپ کا store یہاں سے live ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم نے سیٹنگز دیکھ لیا ہے اب ہم جو ہے آہ نیکسٹ سیشن میں جو دیکھیں گے وہ ہم ہےڈر اور فوٹر کی سیٹنگز دیکھیں گے تو یہ والی سیٹنگز rore دیکھیں گے اور اس میں بیسکلی آہ یہی سیٹنگز آ جائیں گے ٹھینکی کسٹمایازیشن فوٹر کی سیٹنگز ہم دیکھیں گے ہیڈر کی سیٹنگز دیکھیں گے ہم اس طرح کا ہی فوٹر بنانے کی کوشش کریں گے تو نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے اس سیشن میں اتنا ہی thank you so much